تو یہ میری بہن جو ہے یہ سلائی کرتی ہیں اور باجی آپ کو سلائی کا طریقہ آتا ہے جی آتا ہے اچھا ذرا چیک کریں کیسے کرتی ہیں میری بہن یہ دیکھیں باجی جو ہے یہ سلائی کا استعمال کر سکتی ہیں اور یہ اس بہن کو آپ سکھا رہی ہیں میری بہن جی سکھا رہی ہوں اچھا تو آپ کے پاس سلائی مشین اور نہیں ہے نہیں اچھا چلیں تو انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ آپ کو نا ایک اور سلائی اپنی بہن کے لئے جو ہے ہم آپ کو انشاءاللہ تعالی اور سلائی مشین کی کوشش ہے کہ آپ جتنے بھی دیکھنے والے ہیں اور ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہے کم سے کم ایک اور سلائی مشین دیں تاکہ دوسری بہن جو ہے اس اپنی بہن کے ساتھ ہاتھ بٹا سکیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین دیکھتی ہیں آنکھوں اور سنتے کانوں کو زبیر عباس کا سلام آج جو ہے میں ایک ایسی فیملی کے گھر آیا ہوں جو بہت زیادہ جو ہے ڈیزرونگ ہے اور ان کے گھر میں جو ہے کرنے والا کوئی بھی مرد نہیں ہے یہ ان کے گھر کی سیچویشن ہے یہ میں سین میں ٹھہرا ہوں آپ یہ دیکھ بھی سکتے ہیں کیونکہ بارشوں کے وجہ سے اکثر جتنے بھی یہاں پہ مکان تھے وہ گر گئے ہیں اور ان کا جو سمان ہے وہ سمان انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے تو یہ جو ہے ان کا یہ سین ہے جس سین میں میں ٹھہرا ہوں اور یہاں پہ جو ہے یہ جو ان کا یہ کچن وغیرہ کا یہ کام سارا جو ہے ادھر ہی کرتے ہیں اور صرف ایک ہی کام ایک ہی چیز ہے جو ان کا جو ہے ایک ہی مکان ہے جس مکان میں جو ہے رہ رہے ہیں تو یہ جو ہے یہ مانچی ہے اور ان کا جو ہے یہ باہر سے یہ گھر ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو تھوڑا سا یہ بھی دکھا دیتا ہوں یہ ان کا اندر کا جو ہے یہ سارا جو ہے یہ سسٹم ہے اور یہ ایک سلائی مشین پڑی ہے جو یہاں پہ جو ہے یہ کپڑوں کی سلائی بھی کرتے ہیں اور انہی کا جو ہے یہی ذریعہ معاش ہے باقی بھی آپ یہ گھر دیکھ سکتے ہیں اس میں ساری سیچویشن ہے اور یہ اندر سے جو ہے یہ ٹی آر گھرڈر وغیرہ لگے ہوئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ جو چھت وغیرہ ہے تھوڑی سی گلی ہوئی ہے بسیدہ ہوئے ہیں تو ماں جی جو ہے بیٹی ہے اور ان کے ساتھ جو ہے یہ دو بیٹی ہیں میرے خیال میں کہ ان کو کس چیز کی جو ہے پریشانی ہے جی امہ جان اسلام علیکم امہ جی آپ نے آپ کا جو پیغام گیا تھا میری طرف آپ نے مجھے بولایا تھا تو آپ کیا کہنا چاہتی تھی تھوڑا سا مجھے بتا دیں ماں جی میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میرے ہیں دو بیٹی ہیں جی ماں جی کپڑے سلائی کریں دیئے ہیک دی ہے ہیک دی نہیں ہے ٹھیک ہو گیا جی امہ جی آپ کو کس چیز کی ضرورت ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں مجھے ذرا بتائیں ماں جی بتائیں نہیں ہے کہ بھئی سانو کمرہ چاہی دا ہے مکان چاہی دا ہے ساڑے مکان دی چھات کے لیے چھات چاہی دیے ٹھیک ہے وہاں کے بارش ہم کی یہ سانو ڈات لگ دا ہے ساڑا وہ ذریعہ کوئی نہیں ہے بلکل ایسا ہے یہ دیکھیں ماں جی فرما رہی ہیں کہ ہمیں جو ہے ایک مکان کی ضرورت ہے اور ان کے مکان کو میں یہ تھوڑا سا آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ دیکھیں مکان جو ہے یہ اوپر سے سارا جو ہے یہ گلہ ہوا ہے ٹی آر گارڈر تو لگا ہی گئی ہیں لیکن اس کے ساتھ سا چھت جو ہے وہ بہت زیادہ جو ہے ان کی وہ گلی ہوئی ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے یہ دیکھیں اس سے تھوڑا سا میں آپ کو اور بھی دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے جو ہے شوپر وغیرہ یہاں پہ لگایا گیا ہے تاکہ یہ تھوڑا بہت جو ہے یہ محفوظ رہ جائے تو اسی لیے جو ہے ماں جی بار بار مجھے کہتی رہی ہیں اس وجہ سے جوئی ماں جی آپ کا کوئی اور نہیں ہے کمانے والا کوئی نہیں جی ایک بیٹا ہے تو وہ نہیں جا سکتا کمائی کو نہیں کار سکتا ٹھیک ہے انہوں کی مسئلہ ہے بس انہوں دورے پائے جاندے ہیں وہ بس گھر رہ جاندے ہیں انہوں کوئی بار گلنٹا نہیں ہے جو وہ دورہ پائے گیا اٹھائے گیا گیر گیا پریشانی ہوندی ہے چلیں اللہ پاک آسانی فرمائے اچھا یہ بتائیں کہ یہ جو سلائی مشین ادھر رکھی ہے ماں جی آپ نے یہ کس کی ہے آپ کی بیٹی یہ بات سو سلائی کرنی ہے اچھا آپ کی کون سی بیٹی آپ کے ماں جی سلائی کرتی ہیں میری اپنی وڈی بیٹی کرنی ہے سلائی اچھا اے علی باجی کر دیا ٹھیک ہے اور اس باجی نو آن دے سلائی دا کا سلائی دامدہ تو مشین نہیں اچھا ہور یعنی دوجی مشین نہیں آئے گی دوجی مشین تو یہ دیکھیں ماں جی فرما رہی ہیں کہ سلائی جو ہے کیونکہ ان کا ذریعہ معاشر جو ہے صرف وہ یہی ہے اور سلائی سے جو ہے یہ کپڑے وغیرہ بناتی ہیں اور ان کپڑوں کو پھر بنا کے آپ سلائی کرتی ہیں اچھا جی باجی آپ کیا کرتی ہیں تھوڑا سا بتا دیں میں سلائی کرتی ہوں ٹھیک ہے کپڑے بیچتی ہوں اچھا ادھر ہی آپ کے علاقے میں یہ لے جاتی ہیں سلائی وغیرہ جی لے جاتی ہیں ٹھیک ہے تو یہ باجی کو ان کو آپ نے سکھایا ہوا ہے جی میں نے سکھایا لیکن ایک مشین ہے کام دونے کرتی ہیں اچھا یعنی ایک مشین ہے تو کام جو ہے آپ دونوں کرتی ہیں چلیں آپ میرے دیکھنے والے جتنے بھی ہیں ان سے ریکویسٹ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ لوگوں کو بہت دی ہے تو آپ لوگ جو ہے ان غریبوں کا سہارہ بن سکتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے ایک تو ان کو مکان کی ضرورت ہے جیسے میں نے آپ کو ساری سیچویسن بتا دی ہے اور ان کا ایک بیٹا ہے بیٹا جو ہے اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں جس وجہ سے وہ بیچارہ کوئی بھی کام نہیں کر سکتا اور مجبوری ہو تو جانا بھی پڑتا ہے تو وہاں پہ بر جو ہے وہ دورے کی وجہ سے گرتا ہے تو وہ پھر اس وجہ سے جو ہے ان کو کہیں روڈ پہ گر جاتا ہے تو ان کو جو ہے نہیں یہ بھیجتے نہیں ہیں اس کے ساتھ ہی ان کا جو سورس آف انکم ہے میں وہ آپ کو پہلے سی بتا رہا ہوں یہ سلائی کا کام کرتی ہیں اور یہ کپڑے بغیرہ بھی پڑتے ہیں بستی کے جتنے بھی کپڑے ہیں تھوڑا بہت جو ہے سلائی کرتی رہتی ہیں اور ان کی جو سلائی کے جو پیسے ہوتے ہیں یہ ماجی جو ہے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو بھی اس ماجی کی اور میری بہنوں کے جو ہے جو مدد کرنا چاہتے ہیں وہ آپ لوگ جو ہے ان باجیوں کو جو ہے ایک سلائی مشین اور ایک جو ہے ان کو کمرے کی ضرورت ہے تو اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے اللہ نے بہت دیا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ میرا ایک نیکی کا کام ہے چھوٹا سا تو میں چاہتا ہوں حق جو ہے وہ حقدار تک پہنچے انشاءاللہ تعالیٰ ماجی آپ نے دعا فرمانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کی ذات بے نیاز ہے وہ ضرور انشاءاللہ ہمارے مدد کریں گے انشاءاللہ تو یہ باجی جو ہے یہ دونوں جو ہے بہنیں یہاں پہ کام کرتی ہیں اور ان کے پاس جو ہے سلائی مشین ایک ہی ہے اور انہی کا یہی جو ہے جو ایک انکم ہے جو پیسے جہاں سے جتنے بھی آتے ہیں یہ بھی اپنا جو ہے گھر کا سلسلہ چلاتے ہیں تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ایک جو ہے کم سے کم جو ایک سلائی مشین ہے وہ بھی دیں اور اس کے ساتھ سا جو ہے یہ میں آپ کو ان کا گھر بھی دکھا رہا ہوں یہ باجی کا اور یہ میری ماجی کے جو ہے یہ گھر یہ ٹوٹا ہوا ہے اور گھر کی جو ہے بہت زیادہ اشت ضرورت ہے تاکہ یہ ایک جو کام ہے یہ لازمی ہے اللہ نہ کرے یہ بارشیں بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ بہت زیادہ جو ہے چھت جو ہے وہ جو ہے خراب ہوتی جا رہی ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میں سے جو بھی ان کی مدد